حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عابد تو آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَا تَوَالِدُهُ بَلِ الْيَتِيمُ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کا باپ مر جائے بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و عدب سے خالی ہو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِ عَنْ قَرِيبُ مَالْ عَنْ قَرِيبُ فَنَا ہو جائے گا وَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ الزَّوَالِ اور علم کے لئے کوئی زوال نہیں ہے مَالْ عَنْ قَرِيبُ فَنَا ہو جائے گا